دوستو یو اے ای کے اندر پبلک ہالیڈیز 2018 کا اعلان کر دیا گیا ہے اور آج کی شارٹ ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں کہ 2018 کے اندر کون کون سے ڈے کو پبلک ہالیڈیز ہوں گی اور کتنے پبلک ہالیڈیز ہوں گے یو اے ای کے اندر 2018 میں تو وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے تاکہ آپ کو اس چیز کے بارے میں معلوم ہو سکے جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تو چلی ہی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ یو اے کے اندر ہر سال جو ہے وہ پلان بنایا جاتا ہے کہ جتنے بھی پبلک ہالیڈیز ہوتے ہیں وہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر دیے جاتے ہیں تو ابھی میں نیوز شروع کرتا ہوں when it comes to the ہالیڈیز those working in the public sectors can expect more days off than those in the private sectors ٹھیک ہے تو جو پبلک سیکٹر میں ہوتے ہیں وہ زیادہ days off جو ہے وہ expect کرتے ہیں بجائے ان کے جو کہ private sector کے اندر ہوتے ہیں all public holidays are paid and may not count towards an implies annual leave ٹھیک ہے تو جتنے بھی holidays ہوتے ہیں public holidays ہوتے ہیں وہ paid ہوتے ہیں آپ کو ان کی payment ملتی ہے اور وہ paid ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور may not count towards an implies annual leave تو جو annual leave ہوتی ہے ایک کام کرنے والے بندے کی annual leave ہوتی ہے اس کے اندر وہ شامل نہیں ہوتے ہیں تو دوستو میں ابھی آپ کے سامنے ایک لسٹ پیش کرنے جا رہا ہوں لسٹ دکھانے جا رہا ہوں اس کے اوپر تمام days off لکھے ہیں تو آپ لوگ دیکھئے اور مجھے بتائیے کہ کیسے لگے موسیقی 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 موسیقی